السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا زاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہر چیز کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے اس لئے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو عام طور پر ہمارے زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں نمبر ایک کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اسے یاد ہو کہ میں روزہ دار ہوں کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے جو ہے روزہ کی حالت میں یہ میں صبح صادق سے لے کر اور جو ہے افتاری کے وقت کے اس بیچ کی بات بتا رہا رات کی بات میں نہیں بتا رہا انشاءاللہ اس پر کلپ ہماری آئے گی تو کھانے پینے اور اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو پیک نکلتی ہے گرچہ آپ نے اسے اپنے حلق کے نیچے نہ اتارا ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پان اور تمباکو یہ ایک قسم کا نشاہ ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو نمبر چار شکر چینی گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو موہ میں رکھنے سے پگھل جاتی ہیں اگر موہ میں رکھی اور تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا موہ میں رکھی اور تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن موہ میں رکھی پگھل گیا اور اس کے بعد اسے حلق کی نیچے اتار لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر پانچ داتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اسے کھا لیا یا کم تھی مگر موہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے کہ داتوں میں اگر کوئی چیز فنسی ہوئی ہے اور وہ ایک چنہ جو ہوتا ہے چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور آپ نے دات سے نکالا اور اس کے بعد نے اسے اندر کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر چنہ سے کم ہے اور آپ نے نکالا اور اس کے بعد اندر نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن چنہ سے کم تھا آپ نے اسے نکالا اور اس کے بعد پھر مو سے باہر کر لیا اس کا پھر مو میں ڈال لیا اگر اس طرح کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر چھے داتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ گیا اور اگر مزہ معلوم ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ساتھ حقنا لیا یہ حقنا دراصل پاخانے کے جگہ پر ایک خاص قسم کی دوہ لگائی جاتی ہے جسے حقنا کہتے ہیں اور وہ خاص کسی کی بیماری کی وجہ سے لگائی جاتی ہے اسے حقنا کہتے ہیں یا نتھنوں میں دوہ چڑھائی یعنی ناک میں دوہ چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں تیل ڈالنے سے یا کسی نے تیل ڈال دیا یا پھر آپ نے ناک میں دوہ چڑھائی تو ان سب ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح فرماتے ہیں کہ اور اگر پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسے نہانے اور غیرہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح نمبر آٹھ کلی کر رہا تھا کوئی شخص اور بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یعنی ارادہ نہیں تھا کلی کر رہا تھا اور پانی حلق کے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور پانی سڑک لیا اور وہ دماغ میں پانی چلا گیا تو فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر روزہ دار ہونا بھول گیا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں روزہ دار ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح جو ہے موہ میں رنگین دورہ رکھا یہ جو عزرات کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے لئے بہت اہم مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی وہ رنگین جو ہے دھاگا وغیرہ موہ میں لیے رہتے ہیں اور اس کی رنگت جو ہے کلر جو ہے موہ میں اتر جاتا ہے تو اس کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص موہ میں رنگین دورہ دھاگا رکھا جس سے اس کا تھوک بھی رنگین ہو گیا پھر اس تھوک کو وہ انسان نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس تھوک کو اس نے باہر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بہرال اس طرح اگر ہے تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اسی کوئی چیز ہم نہ ڈالیں جو روزے بھی ہمارے کمی اور بیشی پیدا کر سکیں اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ کوئی انسان رو رہا تھا آنسو موہ میں چلا گیا آنسو جو ہمارے ہاں سے نکلتے ہیں وہ موہ میں چلا گیا اور نگل لیا موہ میں موہ کے اندر آنسو چلا گیا اور وہ تھوک کے ساتھ اندر نگل لیا تو اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بودھ یا دو بودھ ہے تو روزہ نہ گیا اور اگر اتنا زیادہ آنسو ہے کہ موہ میں تھوک کے ساتھ جو ہے اس کے آنسو کی نمکینیت محسوس ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی نمکین چیز اندر گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح پسینے کا بھی حکم ہے اور ایک آخری مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سماعت کر لیں کہ بہت سارے حضرات استنجا وغیرہ کرنے جاتے ہیں پاخانہ وغیرہ تو وہ جب پاخانہ کر کے فارغ ہوتے ہیں اور اپنے پاخانہ کی جگہ کو دھوتے ہیں تو بہت زور لگا کر وہ اس جگہ کی صفائی کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ سماعت کر لیں کہ یہ زور لگا کر یعنی اس طرح اس طرح جو زور لگاتے ہیں اس طرح زور لگا کر وہاں پر پانی ڈال کر صفائی کرنا اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ اگر پانی اندر تک چلا گیا تو ایسے حالت میں اگر روزہ دار ہے انسان اور اتنی زور سے وہ طاقت لگائی کہ پانی شرمگاہ سے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے اس کا خیال لگنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ اور باتیں ہم آپ کے سامنے دھیرے دھیرے الگتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونا